اس کو چار دن سے ضرورت تھی اس نے چار دن سے کچھ نہیں کھایا کیا چار چار بار سوئے لگتی ہیں ان کو بعد میں لگتی ہیں لیکن پہلے ہمارے ماں باپ کے دل پر لگتی ہے سوئی بہت مشکل ہے بچوں کو دیکھنا ایسے اس تقلیف میں دیکھنا یہ کسی منت کی تھی جب دائیگنیو جو آفیس کو تھیلے سینیا ہے اور بہت زیادہ مشکلات ہیں ظاہر ہے چھ سال کی ہوگی ہے ہر ماں کون کسی سے لینا ڈونٹ پلاچ کرنے بہت مشکلات کا سامنہ پہلے جنرل ہوارڈ میں لگتا تھا بلڈ تو وہ اپنا ڈونٹ پلے کے آتے تھے بلڈ لیکن اب جب سے یہ خیلو سینیا سینٹر بنے تو یہ ہم بہت زیادہ سہولیت ہو گئی ہے کہ ہم اپنا ڈونٹ لے آتے میں چینج ہو جاتا ہے بلڈ لیکن میڈیکل کے لحاظ سے ابھی میڈیسن نہیں ایویلیبل بچوں کی جو ہے یہاں پر زہرہ میڈیکلز کارڈ بنے گا تو وہ فیرنگی وہ بننا چاہیے بہت مشکل ہے بچوں کو دیکھنا ایسے اس تقلیف میں دیکھنا اب اس کو چار دن سے جرورت دیس نے چار دن سے کچھ نہیں کھایا کیا ہمارے لئے تو ہر دن بہت مشکل ہے ان بچوں کے ساتھ میرے دو بچے چھلسیمیا کی ہیں ایک بڑی بچی ہے آٹھ سال کی اس کو بھی بلڈ لگا ہوا ہے اور چھوٹا بچہ ہے پانچ سال پاس اس کو بھی بلڈ لگا ہوا ہے ہم پہلے تو باہر جاتے تھے ملتان جوہر فیصلہ بار وہاں بلڈ لگوا ہیں چھلسیمیا سینٹر نہیں بنا تھا لیکن اب چھلسیمیا بند گیا ہے بکھر میں تب سے بنا ہوا جو ہم بلڈ ادخل لگا رہے ہیں ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ ان بچوں کو سینٹر کیا جائیں تاکہ ان کا علاج اور بہتر طریقے سے ہو سکے بتا نہیں سکتے ہم جو ان کی تکلیف ہوتی ہے جب ان کو سوئیں لگتی ہیں تین تین چار چار بار سوئیں لگتی ہیں ان کو بعد میں لگتی ہیں لیکن پہلے ہمارے ماں باپ کے دل پر لگتی ہے سوئی بہت تکلیف زیادہ ہوتی ہے باقی جو شادی ہونے والی ہے ہمارے بھائیوں کی ان سے ہماری ریکویسٹ ہے فلیسٹ شادی سے پہلے تھوڑا سا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ کر لیں تاکہ آنے والے زندگی میں جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ان کو نفیش آئیں مجھے تین سال ہو گئے ہیں بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے آج تک ہم اتنی مشکلات نہیں ہوئی جتنی اس دفعہ آ رہی ہیں اس کی دو وجوات ہیں ایک تو کرونا کی وجہ سے ڈونر نہیں آ رہے تھے اور اوپر سے ماہر رمضان آ گیا ہے جو کوئی ڈونر آ رہے تھے تو اب ان ڈونرز کو اور کال کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ماہر رمضان ہے روزہ ہے جس کی وجہ سے ہم بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتے کچھ کہتے ہیں کہ کرونا ہے اس کی وجہ سے ہم بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتے تو تیلسیمیا میں جو پانچ سو تک بچے ہیں ان کو اگر بلڈ نہیں ملتا ان کی جو ایچ بی کا لیول ہے وہ ٹو پوائنٹ ون سے نیچے جا رہا ہے جب بھی بچہ کا ایچ بی لیول جو ہے ٹو پوائنٹ زیرو سے نیچے جاتا ہے تو بچے کے ایکسپائر ہونے کے زیادہ خطر رہتے ہیں تو میری اہل بکھر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے کرونا سے مت ڈریں اور بے شک آپ روزے کے بعد افتاری کے بعد یا سہری سے پہلے پہلے ان بچوں کو بلڈ ڈونیٹ کریں تاکہ ہم ان معصوم جو بچے ہیں ان کو مرجانے سے بچا سکیں انیادی طور پر ہمارا بکھر شہر جو ہے ایک نخاندہ زلہ ہے اس میں دور دراز کے ہمارے جو علاقے ہیں ان میں ہمارے خلسینیا کے بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو پڑا لکھا طبقہ ہے وہ تو ابھی تھوڑا سا اتیار کر رہے تو ہمارے سب سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ لوگوں کو باوجود اس کے کیا گائی دیتے ہیں بار بار بتاتے ہیں اور یہ بار بار پوری ظلے میں میسج جا رہا ہے کہ شادی سے پہلے اپنا جو ہے نا تھہل سیمیا کا ٹیسٹ ضرور کروا لیں تو اگر تھہل سیمیا کا ٹیسٹ ہوگا تو ہمارے جو بچے اس دنیا میں آگئے ہیں ان کا تو علاج ہمارا ادارہ کر رہا ہے لیکن مزید بچوں کے لئے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت پریشانی ہو جائے گی اور اسی طرح جیسے یہ ماہ رمضان کے دن ہیں کرونا کے دن ہیں ان دنوں میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں بلڈ کے لئے ہر آدمی روزے سے ہوتا ہے تو وہ بلڈ دینے سے تھوڑا سا اجتناب کرتے ہیں اسی طرح کرونا کی وجہ سے لوگ آنے سے اجتناب کرتے ہیں ابھی تو چار سو بچے ہیں ہم اس کو سبھالے ہوئے ہیں کہ بلڈ بنیشن ہم جتنی ہم سے ہو سک رہا ہے ہم ان کو پوری کر رہے ہیں لیکن اگر تداد اور بڑھ گئی تو ہمیں بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی تو اس کے لئے یہی کہوں گا کہ کم از کم شادی سے پہلے ہر آدمی اپنا پھیلسینی کا ٹیسٹ ضرور کروائے میں انتہائی 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 اپنے جذبات کے ساتھ اپنے خیالات کے ظاہر کے ساتھ یہ داد دیتا ہوں یہ خراج تحسین پر کرتا ہوں شیخ محمد ایوب صاحب کو کہ ان کی کعوشوں سے یہ بہت بڑا مسئلہ جو ہر روز ہر ہفتے ہر دس دن بعد پندرہ دن بعد ایک بچے کو نئی زندگی دی جاتی ہے یہ اللہ کی مہربانی سے ان کی کعوشوں سے اور جو لوگ اس میں تعاون کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں انشاءاللہ اندرمن تاجران بھائی حنیف کے دور میں بھی اور اس کے بعد میں بھی آیا ہوں جو بھی ہم سے ہو سکتا رہا ہے انشاءاللہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے اس میں جو شخص بھی حصہ لے گا وہ انشاءاللہ جنت کمائے گا